کہ سر بھلا کیا سر بھلا کیا سر بھلا کیا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاں ملتے ہیں اولیاں ملتے ہیں اولیاں ملتے ہیں آنکھیں وہیں تلوہ تیرا تیرا اولیاں ملتے ہیں اولیاں ملتے ہیں اولیاں ملتے ہیں اولیاں ملتے ہیں اگر آپ کے پاس زبان ہے زبان میں بولنے کی طاقت ہے دنیا کی بات تو آپ کرتے ہی ہیں دن بھر لیکن یہ رات ایسی رات ہے جہاں پہ آپ سواب کم آ سکتے ہیں جتنا چاہیں سباب کمائیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں کس نے کیا ملیں گے محبت سے کہیں دیں سبحان اللہ سلامت رہے پیش کرتا ہوں سنیں محبت سے کہیں دیں سبحان اللہ تیرا اچھے اچھوں کے اچھے اچھوں کے سروں سے کرنا مالا تیرا اچھے اچھوں کے سروں سے کرنا مالا تیرا اچھے اچھوں کے سروں سے کرنا مالا تیرا پڑھئے واہ کیا حمل مرتبہ غوث حبال تیرا شہزادہ غوث عظم بیٹھیں گے ان کے چہرے کو دیکھیں اور ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ غوث حبال تیرا اچھے اچھوں کے اچھے اچھوں کے سروں سے کرنا مالا تیرا اچھے 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 اچھوں کے سروں سے کرنا مالا تیرا اچھے اچھوں کے ان کے سروں سے 기زاں خوال تیرا اگلا شیر سنیں اس سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ شیر سنیں میرے عالی حضرت کہتے ہیں سر پھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا عالی حضرت جیسی ذات اگر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو آپ خاموش نہ رہے درگیز رکھے دیں سبحان اللہ سنیں ہاں سر پھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر پھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا کہ سر پھلا کیا سر پھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر پھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں سر پھلا کیا جلسہ آپ کا ہے آپ کے علاقے کا ہے جلسے کو کامیاب کنے آپ کی ذمہ داری ہے بہت بڑی بات ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ضرور ہے لیکن جو ذات تشریف فرمائے کہ چوچا شریف کہ چوچا مقدسہ کی غازیہ ملت کے صاحب زادے ان کے ابب وہ اجداد شان میں اعلیٰ حضرت کا جو کلام کا ہے وہ اس سے آزت کے محبت میں کلام پڑھا جا رہا ہے لہٰذا سارے لوگ ممبر شریف کولمان بیداری کے ساتھ ایک بار نارا لگائے نارے تکبیر ہاتھ اٹھا کے نارے تکبیر نارے کلامِ آلہ حضرت فائزانِ خوشِ آساس آمدِ آمدِ آلاؤنِ خوشِ آساس شائرِ اسلام حضرتِ عزمہ صاحب حالت پوری آپ لوگوں کی طبیعت چک ہے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھانے سے بیماری دور ہوتی ہے حضور کی محفل میں ذرا ایک مرتبہ اگر ہاتھ دونوں سلامت ہے تو محبت سے اٹھائیں کہہ دیں یا غوثِ آزم المدد دل سے پکاریں یا غوثِ آزم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا ہے لیکن ہم قسمت والے ہیں کہ اس جلسی ذات ہمارے سینے میں ان کی محبت موجود ہے ہم ان کی محبت میں جینے والے ہیں ذرا محبت سے کہہ دیں یا غوثِ آزم المدد ایک مرتبہ کہہ دیں سبان اللہ آپ سمات کریں ہونچے ہونچوں کے سروں سے قدبالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہیں تلوہ تیرا کیا تب جس پہ سنیں سنیں اعلیاء حضرت کہہ رہے ہیں کیا کیا تب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا تب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا تب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا تب جس پہ تیرا کیا تب جس پہ کیا تب جس پہ کیا تب جس پہ ہماری آگا کو پنجا تیرا شیر کو خدر میں لاتا نہیں شیر محبت کے ساتھ نارے رسالت علماء اہل سنت فیسان مخدوم سمنہ مسلک اعلیٰ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت آمدِ حضور خاصی ملت آمدِ حضور خاصی ملت ہے زندہ بات زندہ بات ہے ماشاءاللہ ہے زندہ بات ہے زندہ بات کیا دبے جس پہ کیا دبے ماشاءاللہ کہا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجاہ تیرا شیر کو خدر میں لاتا نہیں کتا تیرا اگلا شیر سنے کیا کیا نہیں میرے آلہ حضرت نے لکھا ہے سنتے جائیں قسم دے دے کے کیا بات ہے آپ آلہ حضرت کی شاہی سنے کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجان دیرا شیر کو خدر میں لاتا نہیں کتا تیرا قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے کتنی بڑی زیادہ غوث آدم کی سماغ کریں قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے کہ کھلاتا ہے تجھے یہ قسم دے دے کہ کھلاتا ہے تجھے کہ کھلاتا ہے تجھے کہ کھلاتا ہے تجھے پلاتا ہے تجھے پیانہ اللہ پیانہ اللہ ہے تیرا چاہے والا تیرا ناری تکبیر ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت شہزادہ حضور غازی ملل سید سمدانی میاں سناخان مصطفیہ عزمز رضا بھاگل پوری ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت پلاتا ہے تجھے پیانہ اللہ تیرا چانے والا تیرا مجھے لگ رہا تھا کہ کم میں پڑھوں گا اور یہ بہت بڑا کرم ہے مزرگان دین کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت کا کرم نوازی ایسی ذات جہاں ہو وہاں پہ دل لگتا ہے دل لگانا بھی چاہیے کیونکہ ہم جس گھرانے پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں وہ یہی گھر کے چشم و چراغ موجود ہیں ذرا محبت سے دیکھیں ان کو ایک بطبہ کہیں سبحان اللہ اب جو سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لئے ایک پیغام سمات کریں بیش کرتا ہوں بہت خوبصورت شعر اعلیٰ ذات ہے کہا کیا اس نشانی کے جگ اس نشانی کے جگ سگھنے مارے جاتے مارے جاتے اس نشانی کے جگ جو سگھنے مارے جاتے اس نشانی کے جو سگھنے مارے جاتے اس نشانی کے جو سگھنے لیکن مارے جاتے حشد تک میرے حشد تک میرے حشد تک میرے نارِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مخدومِ سمنہ فیضانِ مخدومِ سمنہ آمدِ اولادِ غوثِ عاصم فیضانِ مخدومِ سمنہ سمنہ فخرِ آقا فخرِ آقا فخرِ آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رکھی فخرِ آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رکھی فخرِ آقا میں رضا 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 فخرِ آقا میں رضا عادی بھی کی نظر میں رو گئے چلی خالائے چلی خالائے سانا آنوں میں چہرہ دیرہ چلی خالائے سانا آنوں میں چہرہ دیرہ پڑھئے واہ کیا ملتابہ ہے غصر خالہ تیرا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں شرمائے نہیں حضور کی محملیا ذرا قسمت سے بیدار کر لیں پڑھ کے محبت سے پڑھ لیں واہ کیا ملتابہ ہے تیرا کتنا اچھا لگ رہا ہے جو کبھی کبھی لوگ ملتے ہیں وہ ابھی ابھی ملے بھی سلامت رہے ذرا اور اچھی آواز ہو جائے حضرت بیٹھے ٹینشن نہیں لینا ہے بلکہ محبت سے پڑھنا ہے واہ کیا ملتابہ ہے تیرا اچھے اچھوں کے اچھے اچھوں کے سروں سے قدم اچھے 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 Jordi پڑھوں گا انشاءاللہ اسلام پہ پڑھنا ہی آئی ہے ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی ابھی حضرت آئے ہیں حضرت کی خطابت ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد پڑھا جائے گا لیکن جو مجھے کافی پسند ہے اور جو میں پڑھتا ہوں دل لگا کے اور ویسے میں سب کلام دل لگا کے پڑھتا ہوں ویسے آپ سننے میں کس معاملے میں ہاتھ میں تیار ہیں پڑھ کے دیکھتا ہوں اور آپ سن کے بتائیں کون ایسے عاشق ہیں جو حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک پرتبہ کہتے ہیں لبائک یا رسول اللہ اور ایک پرتبہ کہتے ہیں لبائک یا رسول اللہ ناظر بھائی بھائی انشاءاللہ آپ جب تک ہیں ہمیں حضرت بیٹے ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ خوبصورت مصرے سمات کریں عاشقوں کی تمنہ کیا کیا ہے پیش کرنا ہوں سننے گا دل لگا کے سننے پڑھا لطف آئے گا میسے لے خوبصورتیں